اور منتظر ہیں دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور آج کا دن پاکستان کی جیوڈیشن اور پولیٹکل ہسٹری کے لیے ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے ہم امید دگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آئین کی فتح ہوگی اور ملک میں جمہوری قدروں کو فروغ حاصل ہوگا اور جمہوری قدروں کو مضبوط کرنے کا واحد جو راستہ ہے وہ عوام کی رائے کا احترام ہے بزریہ انتخابات یہ تحریک انصاف کا موقف پہلے دن سے رہا ہے اسی کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں پوری کوشش اور کاوش ہو رہی ہے کہ انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں کبھی ہم دیکھتے ہیں پارلیمان کے اندر اس قسم کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑے طبقے کی رائے میں ممکن نہیں ہے جو قانون بنائے جا رہے ہیں جہاں ابھی لیجسلیشن ہوئی ہے بہت سے جو ہمارے سینئر نوئیرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیچوشن ایمینڈمنٹ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات کو ان کو بڑھا تو سکتے ہیں محدود نہیں کر سکتے یہ ایک لمبی بحث ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت میں بھی جو ہو رہا ہے اور باہر بھی ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے لوگ سمجھ دار ہیں وہ پڑے لکھے بھی ہیں اور جو پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ ہم سے زیادہ کڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے تقاضے کیا ہیں ملک اس وقت ایک بڑی نازک دور سے گزر رہا ہے معیشت آپ کے سامنے ہے سیاسی جو ہے ایک کیفیت اور ایک عدم استقام آپ کے سامنے ہے اور حکمرانوں کی درجیحات بھی آپ کے سامنے توقع سپریم کورٹ سے ہے توقع آلہ عدلیہ سے ہے کہ اس بھور سے ملک کو نکالیں گے اور بزریا انتخابات ہم دلدل سے نکلیں گے آہ 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 آچھا تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح یہ جو بینچ تعلیل ہوا ہے اس سے پاکستان کے آئین کو ایک یقینی دور کے اوپر ایک چیلنگ ذر پیش ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ میکسیمم تیس اپریل کو الیکشن جو ہیں پنجاب میں اور کے پی میں ہونے ہیں اب یہ جو بات ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہونا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ تین اس آٹھ اکتوبر کا مطلب یہ ہے کہ گیارہ اگست کو یہ حکومت تعلیل ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے تین مہینوں میں نئی حکومت آ جائے گی پاکستان میں کیا موجزہ ہو جائے گا تین مہینوں میں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سیاست میں بھی واپس آ جائیں گی اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری سیکیورٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی لہٰذا یہ نہیں ہونا اگر آج سپریم کورٹ کو جو شکست دینے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور جس میں تمام جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کو ڈیوائیڈ کر کے اور جو پی ایم ایل این کا پرانا وطیرہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس سے سپریم کورٹ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا پاکستان کا آئین مکمل طور کے اوپر ختم ہو جائے گا اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک ماورائے آئین نظام جو ایک باپردہ چل رہا ہے اس کو پردہ بھی ہٹانا پڑے گا اور ماورائے آئین نظام میں ہی ہم چلے جائیں گے کیونکہ آئین تو نوے دنوں کے بعد کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتا اور جو جو اس حکومت میں ہوگا وہ آرٹیکل سکس کا مرتقب ہوگا اور جس طریقے سے پاکستان کو اس وقت چلایا جا رہا ہے جبر کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں نہ آپ سپریم کورٹ کو کام کرنے کو تیار ہیں سیشن ججز میجسٹریٹ سے لے کے اور سپریم کورٹ کے ججز تک کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے مجھے آپ بتائیے ایسا ملک ایسا نظام جو ہے وہ کیسے آگے چلے گا ہم چیف جسٹرس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم کورٹ کو بطور ادارہ نقصان پہنچائے گی ہم اور ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کے عوضے کی تقریم میں کبھی کرے گی ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے عدالتوں کے احقابات کو ردی کی ٹوکری کے طور پر اڑایا جا رہا ہے آج آپ دیکھئے حسان نیازی کی زمانت ہوئی کراچی میں پندرہ منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا ابھی تک جو ہے وہ عذر مشوانی ساتویں دن ہو گیا ہے عدالتے کیریوں نے پیش کر انہیں پیش نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احقابات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا پاکستان میں ایک سیول وار لانا چاہتے ہیں اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہم پاکستان ایک بہت بڑے بوران کا شکار ہو جائے گا اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں اپنا کردار عمران خان نے تحریک انصاف نے ہماری لیٹرشپ نے اس میں ہدا کیا ہے ہم ابھی بھی امن کے راستے کے اوپر ہیں ہم پاکستان کو آئین کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پش کریں گے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس سے باز رہے اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو چیلنجز سے بچانے کا تینکیو شاہ صاحب آج کے خیال میں ایک منٹ شاہ صاحب جس طرح دو تین مہینے سے بار بار یہ بات دوراتا رہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور آئین چیز کیا ہے یہ وہ سماجی ایک ہمارا معاہدہ ہے جس سے بائیس کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقے کا رب کیا ہے جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک نوے دن کے الیکشن یا ایک نوے دن کے الیکشن جی بات نہیں ہے اس کا مطلب کہ وہ معاہدہ جس کی بنیاد کے اوپر بائیس کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے وہ معاہدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی سماجی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر بائیس کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے تو اس کا مطلب ہم قوم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں آئین مقدم ہے سب کے لیے تحریک انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے کے پاس ہے اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم سخترین اس کی مضمت کرتے ہیں ہمارے لیے تمام سپریم کورٹ کے جج جو ہیں سائبان جو ہیں وہ سب باعث احترام ہیں ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یہ نا پسندیدہ نہیں ہے لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر تو یہ سیدھا سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے اس لیے میں عمران خان صاحب کی دو ٹوک اس کے اندر آئے ہیں شاہ صاحب ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے لیکن صرف پارٹی نہیں پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جو بھی فیصلہ ان کو آئے گا وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں انہی چار ججز سے آگے چلاتے ہیں بڑا کرتے ہیں بینچ کو جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بہران سے نکالنے کا واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے اور وہ راستہ اسی سپریم کورٹ کے ذریعے گزرے گا اور تمام محبت وطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں یعنی پاکستان کا دفاع سپریم کورٹ کے اوپر یہ اکدم سے بارہ بارہ گھنٹے کے اندر جو قانون سازی کی جاری ہے سپریم کورٹ کے رولز بدلے جارے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا اس سب کا تعلق اس سے ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو آج ہو رہا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے پاکستانیوں کو میں یاد دلا دوں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بیٹھی بھی ہے یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کا قیام آیا تھا اور وہ ایک از خود نوٹس تھا جو اسی عمرتہ بندیال چیپ جسٹس پاکستان نے لیا تھا اس وقت ان کو نہ عمرتہ بندیال کی اوپر کوئی اتراز تھا نہ از خود نوٹس کے اوپر اتراز تھا سپریم کورٹ کے اوپر اتراز تھا آپ کو اپیل کا حق مر رہا ہے آپ کو آپ تو نیک خانم کی طرح شکریہ شکریہ شکریہ